بسم اللہ الرحمن الرحیم بیلکم خوش آمدی جی آئینو بلی کرے آیا پا خیر راگلے وحی شات کے اور اپنی بولی میں بولا تو عبدالر آئین ہے بھائیو حریان بھی دیلتی بھی دیکھنا ہے سارے بھائیو نے جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بھائیو آج مارے گیل ہمارے ہیں دنوڑ دلالودرا اور مارے گیل ہیں رانہ سادی شام بھائی ماشاءاللہ بہت زبادست نوجوان شاعر ہیں حریان بھی میں اردو میں بھی شاعری کر رہے ہیں اور میزبان بھی ہیں انکرنگ بھی کر رہے ہیں انکر بھی ہیں اور اوپڑ دے ہوئے حریان بھی اور اردو کے شاعر بھی ہیں ہم ان کے بات کریں جی السلام علیکم جناب فیم بھائی جی الحمدللہ ٹکھا ہوگی ہم دیکھنے والے بھائیو ہم سب سے پہلے تو سادید بھائی کا واجد بھائی کا شکریہ دا کریں کہ انہوں نے اتنا ویلکم کرا اور ہم بھائیوں کے پاس آئے اسی سلسلے میں کہ بھائیوں سے بات چیت بھی ہو سکے اور گیٹ ٹوگیتر ہو جائے سادید بھائی سب سے پہلے تو آپ نے یہ بتاؤ کہ آپ کا مکمل نام کے ہے اور آپ کا پچھلا گام کے ہے موجودہ کڑے رہائش ہے کے تعلیم آسل کری اور کام کے گروہ بسم اللہ الرحمن 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 سب سے پہلے تو ہریانوی ریال ٹی وی کے تمام ویورز سبسکرائبر تمامنا سلام علیکم اور دوسرا نمبر پہ سب سے گھنہ شکریہ بھائی فہیم مغن کا کہ آپ والدہ ویفرام مہراب پورسین صاحب تشریف لے کا ہے اپنا ہمار سے عزتہ بخشی فہیم بھائی مکمل نام ساجد مختار ہے اور عدبی نام شام ہے جی ساجد شام کا نام سے ہم بامنا بکا رہے ہیں بوستی گام ہے انڈیا سے صحیح زلہ حسان نکھا بوستی بزرگوان جو ہیں وہ پارٹیشن کا بعد سب سے پہلے بورے اللہ کے بیٹھے ہیں بورے اللہ سے پھر مزید دوسری ہجرت کریں دوسری ہجرت کرنے کے بعد یہ ادھر آگے زلہ لودرہ زلہ لودرہ آگے تو ادھر سے پھر اپنا تعلیمی سلسلہ جاری رکھا اس کا بات سے ادھر آگے لودرہ آگے لودرہ آنے کے بعد پھر اپنا تعلیمی سلسلہ جو ہے یہاں سے جاری رکھا ہے اچھا اچھا صحیح ماشاءاللہ جی ساجد شام بھائی آپ جو ہریانوی میں اردو میں شاعری کرو آپ نے شاعری قدر شروع کریں اور شاعری شروع کرن کی وجہ کے بنی یہ بتاؤ یہ شاعری غالباً دو آزار سولہ یا سترہ میں آغاز ہویا تھا اس کا وجہ شوک تھا اور میرے سے شوک پیدا کرنالا جو بندہ تھا اس کا سیرہ جناب کمرواجد علی قصر ہے وہ خود بھی ماشاءاللہ انتہائی سل جائے اور خوبصورت شاعر ہے جنہوں کا وہ اکثر میرا زمانہ طالبید میں اکثر کہتا ہے کہ فلان شاعر کی کتاب لے کر دیئے فلان شاعر کی کتاب لے کر پڑھئے تو اسے وجہ سے بس ان کا کینس ہے وہ پڑھ دے رہے تو شوک پیدا ہویا کہ کیوں نہ کچھ کچھ بھی کوشش کری جانے تو انہیں کی سرپرستی میں کوشش کرنی شروع کری تو بس اس کے بعد چل سو چلیں صحیح اچھا اکثر جو اجوبات شاعری کرنے کی لوگ اپنی جوانی کی اس کرنے جیسے ماشاءاللہ میں جوان ہو تو وہ ایک رومنٹک شاعری کا ایک انثر ہوگا ہے کہ جو شاعر حضرات اکثر شاعر حضرات اس فیس سے گزرے ہیں کہ وہ اپنی اقتداء کریں ایک رومنٹک شاعری سے کریں تو آپ نے بھی کہ رومنٹک شاعری سے اپنا اقتداء کری تھی فہم بھائی بات یہ ہے کہ جس جب آپ شاعر ہی کرو تو آپ کا سامنا مکمل معاشرہ ہے اس معاشرہ میں جو جو انثر پایا جاو ہے ضروری ہے اور انکنڈیشنلی طور پر بھی وہ تمام اناسف جو آپ کی جو شعر ہے وہ بیسکلی ایک اظہار خیال ہے بنیادی طور پر آپ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں وہ ایک الگ بات ہے کہ کس طریقہ سے کر رہے ہیں تو یہ جو رومنٹس ہے یہ بھی اس معاشرہ کا انثر ہے اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ انسان کے جبیلت میں ہوگا ہے کسی چیز کے لئے لڑ کرنا کسی چیز پر پیار آ جانا کسی چیز سے محبت کر لینا تو میرا خیال میں یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی ایک شاعر کسی ایک چیز سے بچ سکے اس نے زندگی گزارنی ہے اسے معاشرہ میں اور اس معاشرہ میں جو چیز اس نے اپنی اکھوں سے دیکھ لی جس چیز کا خیال اس کا ذہن باغا اس نے اپنے اشار میں ڈھال لینا تو کسی بھی شاعر کا یا کسی بھی استاد شاعر کا یا موجوان شاعر کا کوئی بھی کلام اٹھا کر دیکھو گے تو اس میں ہو سکا ہے وہ یہ غزر میں وہ ساری بات نہ کر سکا ہے لیکن جس میں وہ غزر تبدیل کرے گا اس کا خیال جو ہے وہ کسی اور طرف ہوگا تو مختلف یہ آراہ ہوگا ہے انسان کی یہ رائے ہوگا ہے جو وہ شعر کا ذریعہ شاعر دے گئے ہیں تو بلکل رومانس جو ہے وہ بھی ہے اشار میں میرے اشار میں اردو میں اچھا آپ نے جو پہلی ہریانگی میں شاعری کری یا اردو میں کری تو اس کے لئے آپ کو یاد ہے کہ آپ نے کیے لکھا تھا دو چار الفاظ کے یاد ہو رہی اردو جو میری شاعری تھی اس ساتھ بس ہے چند اشار جو ہے اردو غزب کے جو میری پہلی غزب تھی ہم یہ کیسے عذاب سے گزرے ہم یہ کیسے عذاب سے گزرے تجھ سے ملنے کے خواب سے گزرے ہم یہ کیسے عذاب سے گزرے تجھ سے اس کو سمجھو ہے زندگی جیسا وہ جو لمحہ ثواب سے گزرے وہ Blockchain کیا کہنے تھی تو شاعری میں بھی ہر زندگی کے ہر شعبے میں آپ کا ایک استاد ہو رہا ہے تو شاعری میں آپ کا استاد کون ہے ہریانبی یا اندو شاعری میں اسازہ اکرام اگر ہیں تو ان کا آپ پتہ ہو جسا آپ نے کمرواجر لی بائی کا ذکر کیا اس کی علاوہ جی بیسیکلی بنیادی طور پر جو میرے شاعری کے استاد ہیں وہ ملتانس ان کا تعلق ایک انتہائی کمال کی شخصیت ہے فنی احتوال سے جناب رانہ نوشاد کا سنبال ان کا اردو میں بھی اور ہریانوی میں بھی گو کہ انہوں نے یہ بھی کیا رکھا ہے فرما رکھا ہے کہ اگر آپ سرائکی یا پنجابی میں بھی رہے ہیں اگر کوئی غزل یا کوئی شعر کے ہوئے تو اس کی بھی میں نے ایک سو دس فیصل یقین ہے کہ نوشاد قاسد جیسی اس لاور کوئی نہیں کر سکتا نوشاد قاسد میرے جو ہے وہ عدوی مرشد ہے صحیح ماشاء اللہ بہت بڑی شخصید ہے رانہ نوشاد قاسد صاحب ماشاء اللہ ایک جو ہےنا واتسپ گروپ جو ہےنا وہ لے کے چلن لگ رہے ہیں اور شہروں کی بہت بڑی خیب تیار کر لی انہوں نے ماشاء اللہ اور ہر پہلی اور پندرہ تاریخ میں انہیں کی وہ ہریانوی مشاعرہ گیا کر رہا ہے واتسپ پہ اور اسی کی ویڈیو جو ہے ہریانوی ریڈ ٹیو پہ آپ دیکھو جو کہ ڈائی تیسال تھا ہم بڑا لگ رہے ہیں اور مقصد ان کا بیسیکلی یہی ہے کہ ہریانوی کو پرموٹ کرا جاو ہے اس شوشل میڈیا کے دور کے اندر کہ ہمارا جو ہے کوئی بھی ڈیٹا جو ہے وہ شوشل میڈیا پر اویلپل ہوگا اور اسی سلسلے میں یہ انٹرویو بھی کرا جا رہا ہے تاکہ دنیا تک آواز کو پہنچایا جا سکے اچھا رانا ساج شام بھائی آپ نے جس طرح بتایا کہ ہریانوی میں شاعری کری اردو میں شاعری کری اچھا اردو ہماری قومی زبان ہے ہریانوی ہماری ماں بولی ہے اردو ہریانوی ماں بولی میں شاعری کردے ہوئے کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے جیسے کسی الفاظ کا چناو کردے ہوئے شاعری کے اندر کوئی مشکل آئی ہو تو پھر کسی او زبان کا الفاظ جو استعمال کر لیا گیا ہو دیکھو جی بات یہ ہے پہلا سوال آپ کا مشکلات کا سامنا تو بلکل مشکل ہوگا ہے کیونکہ دیکھو آپ نمت دون چیزیں لے کے چلتی ہوگا ہے پہلے یہ ہوگا ہے کہ الفاظ کا وہ زخیرہ جو آپ کا پاس ہے دوسرا وہ کہ ایسا الفاظ جو ٹھٹ زبان کا بھی ہو ہریانوی کا بھی ہو اور اس نیسم جنالے آپ کے پاس سامعین بھی ہو کیونکہ دیکھو آپ نے پتا ہے کہ زبان جو ہے وہ سفر کرے سفر کردی کردی زبان میں تبدیلی آدھیں ہر زبان کا ساتھ ہیں اور ہر چالت چالت کلومیٹر کے پاس لے جا بھی چیزیں مقصد یہ ہے ہماری جو زبان ہے نا دنیا دی طور پر ہریانوی زبان زبان کا جو قیام ہے وہ اردو وغیرہ سے بہت پہلے کا ہے تو اس نے جتنا سفر کرائے تھا تو اس میں اتنی تبدیلی بھی آگئی صحیح اب اگر ہم صرف پھٹ زبان استعمال کرانے شائرے میں تو میرا خیال میں آج کا جو سامع ہے جو ہمارا سامع ہے سننالالہ سننالالہ جو ہے اس کی اپروچ نہیں ہے اس زبان تک اس حلقہ تک اور دوسری بات یہ رانا شاہد سالشاہم بھائی کہ ہماری وہ ہریانوی زبان اتنی پیور رہی بھی کو نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مقامی جو زبانے ہیں ان کا جو ظاہر بات جو غلبہ ہے وہ بھی آنا ضروری تھا کیونکہ جس معاشرے میں ہم بیٹھے ہیں اورے پنجابی بولنالہ بھی ہے سرائکی بھی ہے سنن میں چلے جاؤ توڑے سندھی بھی ہے سرائکی بھی ہے بلوچی زبان بھی ہے تو ہر زبان کا اثر تو آو ہے نا علاقے کا تو اس کا اثر ضروری ہے زاہر بات ہے کہ ہریانوی نے بھی لیا ہوگا تو صحیح کا آپ نا تو ہریانوی زبان میں یعنی کسی اور زبان کا الفاظ استعمال کرنا پڑے جاؤ تو ہم کر لیما کہ کئی وزن برابر بھی ہو رہا تو نہیں نہیں کر دے نہیں اس کی نہ تو اجازت ہے اور نہ اس کی ضرورت ہے دیکھو ہم جو کام کر رہے ہیں ہم زبان کی ترویج کا کام کر رہے ہیں اگر ہم اپنی زبان سے ہٹا کر کسی اور زبان کا لفظ ایڈجسٹ کر آئے تو اس کا مطلب یہ پیغام جاوے گا کہ ہماری زبان میں اس کا مطبادل لفظ دیں تو جو کہ کمزور پیغام ہیں تو ہم نے بے شک جتن کرنے بڑھ جائے لیکن اپنی زبان نے پروموٹ کرنے والا اپنی زبان کا جو لفظ ہے وہ استعمال کرنا ہے تو اس حوالہ سے نہ تو اجازت ہے اور نہ میرا خیال کی اس طرح کرنا چاہیے تو ماشاءاللہ آپ تقریباً تین سال ہو گئے آپ نے شاعری کرتے ہوئے تو مستقبل کے اندر آپ کو تو ارادہ بھی ہے کہ نصر نگاری کی طرف آئے جاؤ یا جو آپ کی جو حریانی یا اردو شاعری ہے اس کو کتب کی صورت میں کتاب کی صورت کے اندر پرنٹ کروائے جاؤ تو ایسا ہے اس کے بارے ہم بتانا اس وقت تک تو خیال نہیں ہے نصر نگاری کا ہے کچھ ارادہ کچھ میرا شوق بھی ہے نصر نگاری کا تو نصر نگاری کی طرف انشاءاللہ جانا ہے اور اسے زبان کا طرح جانا ہے حریانگی میں کتاب کا فی الحال تو نہیں ہے لیکن ہر شاعر کا ایک خواب اور ایک منزل ہوگا ہے کتاب اور کتاب کا تو میں باقاعدہ بہت بڑا گوٹر رہوں کہ کتاب کو حضر ہوگی ہے آج اس طرح بھی زبانہ کا عالمی دن آل رحماتی زبانہ کا 21 فروری ہے اس طرح ہے کہ اشاعت بھی بہت ضروری ہے پاکستان میں ایک عالمی ملہ لگے زبانہ کا اس کے اندر اس کے اندر بھی اشاعت نہ ہوں ان کی وجہ سے ہماری اشاعت بہت کم ہیں شرکت کو نہیں کر پانے وزیٹر کے طور پر ہم شرکت کر رہا ماشاءاللہ نصر نگالی کے اندر پینا بڑا کام ہوا ہے جس میں راور احمد علی مرہوم کتاب مرار اور ہمارے کمر نصار احمد صاحب مرہوم جو کہ کمر احمد سجاد بابر جو کہ ہریانوی کے کافی بڑے شائرے اردو کے بھی ہیں بچوں کے والے کافی لکھا ہے بہت ٹھیک بھی ہیں انٹریویو موجود ہے ہمارے چینل پر تو اس موجودہ دور کے اندر جو کہ ہریانوی زبان کو شائر ہی میں تو کام ہون لگ رہا ہے نصر کے پر کام نہیں ہون لگ رہا ہے اس حوالے سے آپ کی کہو گئے کہ اس کے حوالے سے بھی پروگرام تبطیب دینے چاہیے ہیں کس طرح ہم اس نے آ کے لے جا سکا نصر میں فائم بھائی یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ یہ ہیں کہ کہ آپ کا مقصد کے کام کرنے اگر تو آپ کا مقصد ہے زبان کی ترویج پھر آپ نے ہر اس دپارٹمنٹ میں کام کرنا پڑے گا جس دپارٹمنٹ میں ہم نے پتہ ہو رہے گا کہ یہ دپارٹمنٹ زبان کی ترویج باستہ ہے کارگر ثابت ہو سکے جس طرح آپ نے کہا کہ نصر میں کام ہونا چاہیے تو بالکل سو فیصل ہونا چاہیے کیونکہ نصر کا بغیر تو زبان کا وجودیں کو نہیں اس کا بات شائری ہے شائری عدب جو ہے وہ شہری عدب ہے شہری عدب کا مقام بعد میں ہے نصر کی عدب کا مقام پہلے ہے تو اس میں ہم نے یہ تمام چیزیں دیکھنے پڑے گی ہم نے ہر اس چیز سے ٹچ کرنا ہے جو ہم نے اور ہماری زبان کی ترویج میں فائدہ دے سکے تو بالکل آپ کے سوال کے جواب میں ہے یہ سنے کیوں گا کہ یہ بالکل ہونا چاہیے گی اچھا رانا سالشام بھائی ماشاءاللہ انٹیویو تو ہمارے کلتا رہا آپ کے سوالات اور بھی آؤں گے تو ہمارے جو سنن آلے ہیں دیکھن آلے ہیں تو وہ آپ کی شاعری سنا چاہوں گے ہمارے دیکھن آلے ہیں ہریانوی کے حوالے سے ہردود آپ نے سنائی ہے ہریانوی کی ایک رچنا ہے تازہ وہ میں آپ کی خدمت میں گوش ہزار کروں گا ہریانوی ریمی ٹی وی چینل کے دیکھن آلے ہیں کہ من کی دھرتی نرمل ہو تو رب نیو کرم کما بیسے ہیں واہ واہ من کی دھرتی نرمل ہو تو رب نیو کرم کما بیسے ہیں ایک ہبشکہ مانس نے کعبے کی چھات چڑھا بیسے ہیں کیا کہنے ہیں ایک ہبشکہ مانس نے کعبے کی چھات چڑھا بیسے ہیں موسیٰ کہے جد جوت جگاوے اس کے دید کی آس لگے اپے سدی لے کے اس کی اپے تور جلاوے سے واہ 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 ایسے ایسے دنیا میں ارو ایسے مانت کار ایک کی ایسے اس دنیا میں ارو ایسے مانت کار تھاڈا کاجے پوت ہوئی بی مارا کون بتا ہوئی سے ہاں 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 بہت زمدہ تھاڈا کاجے پوت ہوئی بی مارا کون باثاوی سے اپے وہاں سپنیاں میں آوے آکے کہہ دے پیارا دے اپے وہاں سپنیاں میں آوے آکے کہہ دے پیارا دے اپے دیکھ و دنبا بھیج کے اسماعیل بچانے سے اپے دیکھ و دنبا بھیج کے اسماعیل بچانے سے رانہ ساشا ہم بائی جس طرح آپ نے رچنا لکھی راگنی بھی لکھا کروا ریانی میں راگنی کی کوشش کرے نہیں گیت کا فارمیٹ پر کچھ لکھی ہیں لیکن وہ میں نا کدے کس جگہ سنائے اور نا شای اکرم کی سوچ صحیح صحیح تو ہریامیوں نے نا تاپ نے لکھی ہے یا میل نغمہ اگر لکھا ہے تو وہ آپ نا تا نہیں ہو سکی میل نغمہ لکھا تھا تقریباً دو ایک سال پہلے شروع شروع میں وہ کس جگہ محفوز نہیں کر سکتا صحیح 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 نا تا نہیں لکھی نا تا نہیں ہو سکی ہزار ہٹ و ششنات ایک ایسی سنف ہے عبدالو کی جو بغیر نظرِ کرم کرنی ہوتی صحیح جس گھڑی نظرِ کرم ہوگا ہے تو نا تا ہوتا ہے تو میرے خیال میں وہ گھڑی میں پاچ تک نہیں ہے میں مجھے یاد پڑھے کہ آپ نے ایک دفعہ یعنی شاید میں نا سنائی تھی وہ شاید اسی اور کیوں کی سنائی ہوگی ممکن ہے میں نے پڑھ کے سنائی ہو سنو میں سنائی ہو شاید جامعی کی سنا سکوں ہے اگر میں نے ہریانی کا سنائی ہوگی تو اچھا اچھا جیسا تو ماشاءاللہ آپ نے اتنی زبردست رچنا سنائی تو ایک رچنا کا کام کو نہیں چاگ لیا ایک کوئی رچنا بہر سنا ہو جنا جس طرح رچنا کے ہوگے رچنا ہے غزل کے ہوگے آہاں غزل سنا دو پھر رچنا غزل غزل تو چند آشار میں آپ نے سنا دوں اگر وہ میرے یاد ہو ہریانی کی آپ رچنا سنا دو چلو پہلے آپ ہریانی سنو پھر غزل ہاں ہاں تو ہمارا پروگرام بھی ہریانی زبان میں ہے جن تو ہریانی کے ہم کوشش کر آگے ہم میں دیکھ رہا ہم زابزلہ رچنا جی ہریانی ریل ٹی وی جو ہے جس سامین کی نظر ایک اور رچنا جے میں لاد میں بوڑی کہہ دیوں واہ واہ جلہ ٹھایا کر دے نہیں واہ جے میں لاد میں بوڑی کہہ دیوں جلہ ٹھایا کر دے نہیں چھوٹی چھوٹی باتا میں نیو جی تھیلایا کرنے کی زندگی کا اصول ہے بہت بڑی آپ نے بتا لیا کہ چھوٹی چھوٹی بات جو ان کو جی سے نہیں لانا چاہیے اور کوئی گروہ کرنا چاہیے اور پھر ہی گاڈی چلا ہے چھوٹی چھوٹی گاڈی باتا میں ہم لے گئے چل پڑا گئے پھر تو گاڈی کھو نہیں چلے گا اور یہ زندگی کا اصول ہے اور اللہ تعالی نے اس دنیا کا جو پہلا رشتہ بنایا ہے وہ کس کا بنایا ہے ماں باپ کا نہیں میاں بی 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 بنایا ہے کس کا بھی یہ اصول ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات تو وہ ہے دور گئے ایک بڑے مقصد کی طرف آج یہ دیکھیں مرکل اپا یہ لے گے سیڑھو جائے پچھل بندہ رہے کے بھی بجے یہ بھی روڑے جے میں لاد میں گھوڑی کہہ دی ہوں جلا ٹھایا کر دے نہیں چھوٹی چھوٹی باتا میں نہیں ہوں جیتھے لایا کر دے نہیں پنچھی بولیا بھوڑ کیا ہوں دعمنیں کیا پہ دے ہوں پھر شوٹی بولیا میں بھوڑ کیا ہوں دعمنیں کیا پہ دے گا میں تو روک سوں روک تو جایا کر دے نہیں میں جو بولا میں تو روک سوں روک تو جایا کر دے نہیں روچسن کی یہ بات نہیں ہے پھیر بھی رو سے رو سے جا ہے رو سے جا ہے رسن کیوں بات نہیں سے پھر بھی رسے رسے جا بیچ سڑک کوئی رستہ پوچھ ہے آنکھ دکھایا کر دینی بیچ سڑک کوئی رستہ پوچھ ہے آنکھ دکھایا کر دینی جیون کٹ گیا بات مڑی سی تیری سمجھتے اوپر سے جیون کٹ گیا بات مڑی سی تیری سمجھتے اوپر سے جے کوئی ہسک ہے بول پڑا ہے تو یار بنایا کر دینی اس طرح آپ کہہ رہے تھے نا کہ دنیا کا حصول ہے دنیا کا ایک اور حصول بھی ہے وہ ہے کہ دنیا دیکھ کے شام رہے کے بات سمجھ میں آئی اس ہے دنیا دیکھ کے شام رہے کے بات سمجھ میں آئی اس ہے جو اسے مال کمان دینی وے نام کمان کر دینی جو اسے مال کمان دینی وے نام کمان کر دینی جے میں لاد میں بوڑی کہہ دیوں جلا ٹھایا کر دینی چھوٹی چھوٹی باتہ نہینیوں جیتھے لایا کر دینی ایک اور رچنا اس کے بات انشاء اللہ حضر ہے جی جی امید کرنا ہی ہے ہمارے دیکھنا لے جو اس رچنا اور اس پروگرام میں دیکھا لگ رہے ہوں گے شوک سے وہ لائپ بھی کریں گے اور شیئر بھی کریں گے آپ کے ساتھ کے اور کے جگ میں مارا سا ایک مڑا سا ڈھارا سا ایک مڑا سا ڈھارا سا جد بچھڑن کی سوچوں سو جی میں چل لے آ رہا سا اور تیرے گام کا پتھر بھی تیرے گام کا پتھر بھی یہ وہ شیر ہے جو میں سمجھوں کہ نات کا شیر ہے تیرے گام کا پتھر بھی ان اکھانے تارا سا وہ بھی ہم بھی پورے اس کے سا ہم بھی پورے اس کے سا وہ بھی سارا مارا سا اور دھول چٹا کے چھوٹے گا اس کا دکھ بھی جھارا سا ہے اور کے جگ میں مارا سا ایک مڑا سا ڈھارا سا یہ بھائی بھائی یہ ماشاءاللہ بہت زفدست اور بہت آگا شاعر یہ سنائی ہے اور سنان لگ رہے ہیں بھائی اور جس طرح ہریانوی کے مشہور شاعر رانہ وکیل انجم بھائی جو جمبر کلاس ہے استار شاعر ہیں تو انہوں نے ایک گیت لکھ کے دیا مرکزی خیال میرا تھا اب گیت ان کا تھا وہ اس طرح تھا ہم ہریانوی کے بیٹے ہریانوی کے گنگام آنگے اپنی ماں بولنی کا ماں تھا دنیا بھائی چند کھا آنگے یار مشاعریں کلچے شوتے بیچ میں شہر ہے یوں یار مشاعریں کلچے شوتے اپ ڈرامے افسانیں ہریانوی کے گانے جائیں جاؤں گے دنیا میں اس طرح کر شہر ہے تو کہنا مقصد یوں ہے کہ ہریانوی زبان جو ہے اس کا جو کام ہے وہ ہم نے ہی آگے لے کے چلنا کوئی اور آگے نہیں لے جاؤ جس طرح ہریانوی زبان جو کسی کالی یونیورسٹی میں پڑھائی پونی جاتی ہے تو نہیں پڑھائی جاتی تو یہ کڑے سے ہوگا یہ ہم نے اپنے گھر سے کرتا ہے کہ جو ہمارے بڑے ہیں یا ہمارے جو بالا کے بچے ہیں ان تک ہم نے ایک اس طرح بجائے جب ہم بولنا کے تو وہ محول سے خود ہی سیکھیں گے جس طرح پورا سے کوئی ان پڑھ جسے بچارہ نہ اسکول کی طرح شکل نہ دیکھئے وہ بھی انگریز انگلینڈ میں جا گیا انگلیستان جا گیا انگریز ہی پھر پھر بھر میں لگ جائے کس طرح بھر لگ جائے محول سے سیکھ کریں تو ہم نے بھی اپنے بچوں نے محول دین کی ضرورت ہے اور یہ نہیں سوچنا کہ بھی انسل کا لے جا فراب ہوگا یا کچھ ہوگا ایک سی کوئی بات نہیں ہے بلکہ انگلیش ہوگی اردو ہوگی وہ تو اسکول میں بھی سیکھ لیں گے وہاں فیس کس واسطہ دیوائی تھی باری باری اسی واسطہ دیوائی کے وہاں وہ زبان سیکھ ہے نہ کہ ہریانوی سکران واسطہ ہریانوی تو ہماری ہی ذمہ داری ہے تو یہ ذمہ داری ہمارے بڑھا نہیں محسوس کرنے چاہیے اور ہم جو ہیں جو ہماری آن علی نسل ہے انگلہ بھی بات کرنی چاہیے اس زبان میں تو ماشاءاللہ جی رانج سادی شام بھائی جو کہ ہریانوی کے اور اردو کے بردے شاعروں نے رشنا بھی سنای تو عیب آپ نے جو ہے ایک غزل سنا ہوں گے اردو کی غزل ہے کہ یہ سچ ہے مجھ میں کسی طور کچھ کمال نہیں یہ سچ ہے مجھ میں کسی طور کچھ کمال نہیں مگر کہانی سے ایسے مجھے نکال نہیں ہم ایسے سادہ ہیں فلفور مان جاتے ہیں ہم ایسے سادہ ہیں فلفور مان جاتے ہیں اور ان کے پاس بھی وعدوں کا کوئی کال نہیں ہم ایسا بے سرا جیون گزارتے ہیں جہاں ہم ایسا بے سرا جیون گزارتے ہیں میاں جہاں پہ ہجر کی لے ہے ملن کی تال نہیں جہاں پہ ہجر کی لے ہے ملن کی تال نہیں اور تیرا کھلونا ہوں تو مجھ کو چھوڑ آگے بڑھ میں تیرا شغل ہوں ایسے مجھے سنبھال نہیں ہم ان کو دیکھتے ہیں اور ایسے دیکھتے ہیں ہم ان کو دیکھتے ہیں اور ایسے دیکھتے ہیں کہ جیسے اندھے کو یکدم دکھائی دینے لگے اور ایک اور شیر کے ہماری آنکھیں ہیں نقشہ تمہارے گاؤں کا ہماری آنکھیں ہیں نقشہ تمہارے گاؤں کا جو ان کو دیکھ لے تم تک پہنچ ہی جاتا ہے جو ان کو دیکھ لے تم تک پہنچ ہی جاتا ہے ہمارسہ رانہ ساج شام بھائی موجود ہیں ہریانوی اور اردو میں شائری بھی سنانے لگ رہے ہیں اور ان کی حلاق زندگی کے بارے میں قد انہوں نے شائری شروع کری اس کے بارے میں بتایا سازہ اکرام کے بارے میں ہریانوی کے عدب کے حوالے سے بات ہوئی اس نے کس طرح پرموٹ کر سکا اس کے حوالے سے بات ہوئی ہوئی تو رانہ ساج شام بھائی آخر میں پروگرام وائنڈ اپ کرنے سے پہلا کہ آپ جو ہماری ہریانوی جو نوجوان نسل ہے انہوں نے آپ کے پیغام دینا چاہو یا ہمارے جو دیکھن آلے ہیں جو سنیں گے پوری دنیا میں یہ ویڈیو جاؤ گی انشاءاللہ تو انہوں نے آپ کے پیغام دینا چاہو آپ کے جو ہے ہری مادی زبانہ کا عالمی دن بیان لگ رہا ہے کس طرح ہم اپنی اس بولین ترویز دے سکا یا کے پیغام ہیں بھائی آخر پیغام سامین کا سامنے کے ہے کہ جس طرح آپ کا اختیار میں یوں نہیں تھا کہ آپ نے کس جگہ پیدا ہونا ہے اسی طرح آپ نے اختیار میں یوں بھی نہیں تھا کہ آپ کی مادری زبان کون سے ہوگی تو اللہ تعالی نے آپ سے جس جگہ پیدا کراؤں جو آپ سے مادری زبان توفہ میں دے اس کی آپ نے اس حساب سے بھی قدر کرنی چاہیے کہ یہ اللہ تعالی کا توفہ ہے جس طرح آپ کی والدہ آپ کی ماں اللہ تعالی کا گفت ہے آپ کا واسطہ ہے اسی طرح یہ بھولی بھی تو اسے والدہ کا ذریعہ ملی ہے نا تو دیکھو جس جب ہم اپنی چیز نے بسراد آگے پچھا گیرد آگے غلط بتاوانگے گھٹیا بتاوانگے تو ہماری زبان کون کرے گا جو چیز ہمارا پاس ہے اگر ہم اس کی ویلیو بڑھاوانگے اس پہ کام کرانگے اس پہ محنت کرانگے تو لوگ ہم نے بھی عزت دے رہیں گے تو ماں بھولی کا جو عالمی دن ہے میرا خیال میں یہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہے بہت بڑی اچیومنٹ ہے ان لوگ کا واستہ ہے جو اپنی اپنی مادری زبان پہ کام کر رہے ہیں چاہے اس کی مادری زبان کوئی بھی صرف ہریانوی کی بات نہیں کرتے ہیں لیکن چونکہ ہماری ہریانوی ہے تو ہم نے ان سب سے زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہریانوی نے اس ٹیم صرف اور صرف کام کی محبت کی اور ایک لگاؤ کی ضرورت ہے اگر ہم نے اپنا دامن اپنا گریبانی سے چھڑا لیا اپنا جسمی سیالک کر لیا اپنا آپ سیالک کر لی ہریانوی زبان تو آپ یقین کرو جس طرح پہلے صدیوں پرانی زبان بے غور کفن لاشے پڑی ہے اسے طرح اس زبان کا گھوے کچھ نہیں بڑے اگر آج آپ نے کام نہ کرتو اگر آج آپ اس کو پر کام کرو گے تو کل میں لوگ اس کی بھی عزت کریں گے اور تھاری بھی عزت کریں گے جس طرح فہین بھائی بتا رہے تھے کہ ہم اگر پڑھن جام آئی یورسٹیز میں ہیں کولیجز میں ہیں سکولز میں تو اس جگہ اردو اور انگلیش پڑھائی جام ہیں تو میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں کہ ماشاء اللہ ایک اچھیومنٹ ہے ہمارے ان بھائیاں کی جن کی سرائکی زبان ہے سرائکی میں ماسٹرز ہو رہی ہے سرائکی میں فلسفی ہو رہی ہے سرائکی میں پی ایج بی ہو رہی ہے زبان ہو رہی ہے تو یہ کیس طرح ہو رہی ہے ان کا خواب تھوڑی آجاگنا ہے کہ یہ ایمے جس طرح ہوتا ہو رہا ہے اس طرح سرائکی بھی شروع کردو ان لوگوں نے کام کر رہا ہے سرائکی کانتب پہ کام کر رہا ہے ایسر ہے کہ نصر کا کام کر رہا ہے ایسر ہے کہ شاد کا کام کر رہا ہے اگر ہم ہریانوی پر کام نہیں کرانے تو اسی طرح پڑی نہیں گئی اگر ہم نے ہریانوی زبان اور اپنی کچھ اہمیت کچھ قدر بڑھانی ہے تو سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اس پر کام کرو اس پر کام ہوئے گا تو لوگ ہمیں سلوٹ کریں گے ماشاءاللہ بہت اچھی بات کری اور میں اس میں اضافہ کر گا چلو کہ یہ بیڈیو ہے نورا تنظیم جو ہریانوی زبان قدر تحضیر قافل کی نمائدہ تنظیم ہے وہ اس پر کام کرنے لگ رہی بقیادہ ایک نشن لے کے چننے لگ رہی ہے نیشہ ارگنائزیشن فارہ ہریانوی ریسٹوٹیشن آف آرٹس تو اس کا ماشاءاللہ یوٹیوب چینل بھی ہے نورا پاکستان اس نے بھی سبسکرائب کرو ایک ہی ویب سائٹ بھی ہے نورا پاکستان ڈارٹ او آر جی اس نے بھی وزٹ کرو کام اس کے کربائے جان لگ رہے ہیں ماشاءاللہ ہماری بھائی ہے نجمہ عثمان راؤ اس نے ماشاءاللہ ہریانوی لوگ کہانی ہے ان کے اوپر جو سینہ با سینہ چل دی گان لگ رہی ہے اس کے اوپر پی ایش ڈی کریے با کہہ رہا ہے اسی طرح سامر علی سامر بھائی ہے ہریانوی کے شاعر ہیں اس طرح شہرہ میں شمار ہویا ہے اپنا لودرہ سے تو انہوں نے بھی ہریانوی زبان میں پی ایش ڈی کا مطالعہ وہ لکھا ہے اس کے علاوہ اور بھی بھائی ہیں جو کرنے لے اور دوسری بات یہ کہنا مقصد سے وہ صرف یو عجیزہ سادی شام بھائی نے بات کری کہ یونیورسٹیز میں یہ اپنی پڑھائی جا دی تو ہم نے گھر میں اس کی تربیہ جو اشاعت کرنی ہے اپنے اتنائی اور اس زبان میں جو ہے وہ آگے لے گئے چلنا ہے اور اس واسطے سارے کام کرنے لگ رہے ہیں جس میں نورہ تنزیر پاکستان بھی ہے سادی شام بھائی اپنی شائری ذریعہ کمر بھائی جو بھی بھائی ہیں شائر ذریعہ اپنی شائری ذریعہ اور کہنا مقصد سے وہ صرف یوں ہے کہ جو جو جس فیلڈ کے اندر بھی مہارت رکھا ہے وہ اپنی فیلڈ میں یوں سوچے کہ میں اس میں اپنی بولی کی تربیج کی استقام کر سکوں ہوں ٹھیک ہے تو وہ جو انہیں اپنی بولی کی اس فیلڈ کے ثرور جو انہیں وہ اپنی ترقی شروع کر رہے ہیں ہاں کوئی بھی کام آپ شروع کر رہو اس کا شروع کا جو سفر ہوگا ہے بہت کٹھن ہوگا ہے اور مشکل ہوگا ہے مگر یہ نہیں ہوتا کہ آپ تھکھا جاؤ اس نے چھوڑ تو نہیں ایک دن جو انہیں وہ کوشش کر دے رہنے چاہیے اور جو انہیں کوشش کرو گئے تو پھر جو انہیں آپ کو کامیابی آپ کے قدم ضرور چومے گی جس طرح ایک مثال دیا کرنا تھے نا کہ کیڑی یہ پہاڑ میں ٹڑا ہے اس نے وہ 99 دفعہ کوشش کر رہا ہے تو پھر جو ہے وہ نیچے گر جائے مگر سوئی دوائے جب کوشش کر رہا ہے تو وہ پاڑے اور پچڑ جائے تو ہم نے بھی اپنی کوشش جاری رکھنی ہے اور زندگی گھر چاہیے ہم یہی ہے کہ اپنی کوشش جاری رکھو مصبت جس سے فائدہ ملے سب نے اور کسی کا نقصان نہ ہوا تو ہم نے بھی اپنی کوششیں جاری رکھنی ہے سالے شام بھائی جیسے شاید جو ہے ماشاءاللہ بردے ہوئے اور جو ہے نا استاد اشاہد قاسد جیسے جو ہے نا استاد شاہر آنہ وکیل انجون جیسے استاد شاہر کمروازی دولی بھائی جیسے اور ہریامی میں جو بھی کام کرنے لگ رہے ہیں یہ جو ہے نا ماشاءاللہ اس نے لے کے چرن لگ رہے ہیں اور ہمارے جیسے جو کہ عدب سے تعلق نہیں لگ دیں مگر ایک چیز نے کمری دیم لگ رہے ہیں اس واسطہ کام کرنے لگ رہے ہیں زندگی کا کچھ اپنا ٹائم نکالے قیمتی ٹائم نکالے یہ وہ دور ہے دیکھنا لے بھائی جس میں آن کل اپنے ہواستے ٹائم کھو نہیں ہوتا تو دوسرا ہواستے ٹائم کھارنا بھی بڑی بات ہوئے اور یہ ہماتے سب تر جو شائر ذات ہیں یہ دوسروں کے لئے لکھے ہیں اسلاحی شائری ہوئے سارا کچھ ہوئے تو اس کا مقصد یہی ہے کہ زبان نے لینگویج نے اس نے پرموٹ کرا جا ہوئے اور کوئی بھی جو بولی ہوئے جد تک بولی رہا ہے میری نظر میں جد تک اس پر کوئی کام نہیں ہوتا جب وہ کام ہونا شروع ہو جائے بھی وہ بولی نہیں رہنے زبان ہو جائے اور ماشاءاللہ ہماری ہریانوی جو ہے بولی نہیں ہے زبان ہے تو یو ہے ہے کہ اپنے جو میٹھے میٹھے بول ہیں وہ اپنی ماں بول نہیں ہے بولو اور رانہ سالی شام بھائی کا بہت بہت شکریہ اور دیکھڑا آلے جو ہمارے بھائی ہیں انشاءاللہ جو دیکھیں گے ان کا بھی بہت بہت شکریہ اور اندر یائے رکیسٹہ کے پورا انٹیویو دیکھیں بھی اور چینل کا سبسکرائب بھی کریں ویڈیو لائک کریں کومنٹ کرو اس نے شیئر کریں جس کی بہت ضرورت ہے بہت بہت شکریہ اللہ حافظ